ہے دیکھیں سب سے پہلے وہ بتا رہے ہیں عیلٹریشن آف چارج ٹھیک ہے عیلٹر اب یہاں پہ وہ ورڈ استعمال کرتا ہے پورٹ میں ایٹ اینی سٹیج ایٹ اینی ٹائم بیفور ججمن ان پڑھوں عیلٹر ایٹ ایٹ دی جارج alter and add the charge code charge alter بھی کر سکتی ہے code charge add بھی کر سکتی ہے code charge alter بھی کر سکتی ہے add بھی کر سکتی ہے لیکن charge وہ delete نہیں کر سکتی ہم نے پڑھا ہے order 14 rule 5 میں کہ جی code اپنا charge جو ہے وہ strike out کر سکتی ہے code charge strike out کر سکتی ہے لیکن code یہاں پہ ایک دفعہ جو code charge لگا دے تو پھر وہ charge یا تو alter ہوگا یا پھر نیا add آئے گا لیکن delete نہیں ہوگا delete کے لیے وہ مطلب ایک دفعہ جو charge لگ جاتا ہے تو اس کو وہ charge یا تو prove ہوتا ہے یا disprove ہوتا ہے prove ہوگیا تو وہ guilty ہوگا guilty ہوگا تو اس کو سزا ہوگی اور disprove ہوگیا تو پھر وہ person innocent سمجھا جائے گا اور وہ بری ہو جائے گا اور وہ بری ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس پہ میں دکھاؤں نا suppose کہ جیسے یہ آپ کا charge amended charge ہے ٹھیک ہے یہ انہوں نے charge amend کیا ہے پہلے کچھ اور لگایا تھا تو انہوں نے پھر بعد میں amend کیا ہے اور charge نیا لگا ہے ٹھیک ہے suppose میں کہوں کہ جی quote نے charge لگایا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہے اب quote نے یہ charge لگایا ہے 302 کا تو یہ 302 کا charge پھر quote ختم نہیں کر سکتی اس کو پھر delete نہیں کر سکتی مطلب یہ جو جب ایک دفعہ charge لگا دیا ہے پھر اس کو delete نہیں کر سکتی ہاں اس کو alter کر سکتی ہے مطلب 302 کی جگہ پہ وہ اس کو لگتا ہے کہ یہ قتل عمد نہیں بنتا ہے یہ قتل شبی عمد بنتا ہے تو 316 کر سکتی ہے اس کو لگتا ہے قتل خطا ہے تو 319 کر سکتی ہے یا اس کو لگتا ہے یہ مطلب قتل بس سباب ہے تو 322 کر سکتی ہے لیکن اس کو وہ مطلب delete نہیں کر سکتی strike اور نہیں کر سکتی ہاں اس کے ساتھ code اس کو تو alter کر سکتی ہے مطلب alteration ہے کہ 302 کی جگہ 324 بھی آ سکتا ہے یا 316 آ سکتا ہے 320 یا 320 آ سکتا ہے ٹھیک ہے یا اس کے ساتھ code addition of charge بھی کر سکتی ہے مطلب code کو لگتا ہے کہ یہاں پہ عاشق حسین کو قتل کیا گیا ہے اور عاشق حسین کی بیوی جو ہے اس کو ہرٹ کیا گیا ہے اور جو بیوی کو ہرٹ کیا ہے اس کا charge نہیں لگایا تو charge اسی case میں death sentence سے پہلے اسی case میں sentence سے پہلے judgment سے پہلے court اس کو نیا charge add بھی کس لیکن جو لگ جائے وہ ختم نہیں ہوتا جب amend کرے گی تو 302 کی جگہ 316 لکھے گی تو پھر وہ strike out ہی ہو جائے گا 302 ادھر لکھا تو نہیں رہے گا نہیں تو وہ تو وہ تو ختم ہو گیا نا پھر وہ alter ہو گیا نا change ہو گیا alteration یہی ہے میڈم alteration یہی ہے کہ ایک charge کی جگہ دوسرا charge لگا دیں گے وہ بدل دیں گے change کا دیں گے جیسے ہم نے دیکھا سپوز پیچھے پڑھیں گے 236 میں جب court doubt پہ ہو تو ایک سے زیادہ charge لگا سکتی ہے جب میں کوئی ایک لگا سکتی ہے وہ بتاتا ہے ایک مس ربیا کے پاس موبائل ہے تو جام لگا کہ مس ربیا نے چوری کیا اب بعد میں پتا چلتا کہ مس ربیا نے چوری کیا ہے مطلب چوری کا موبائل کھڑیتا ہے تو آپ پہ لگایا تھا 384 تو بعد میں court اس کو ultra کڑ کے وہ حسل بنتا ہے 4011 تو 4011 کر سکتی ہے پھر 388 ہو جائے گا 4011 لگ جائے گا سمجھ رہی ہے جی ٹھیک ہو گیا یہ سمپلی آتا ہے اس پر چلان میں جو ہو گا اسی بھی چلان پھر وہ ultra کیسے ہو گا چلان چلان پھر چلان چلان لگ آتی ہے ٹھیک ہے اور چارج جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آپ کا چارج آ جاتا ہے چلان آتا ہے چلان کے بعد بھی کوٹ انکوائری کرتی ہے کہ یہ چارج بنتا ہے چارج بنتا ہے یا نہیں بنتا دیکھیں مجرسٹیٹ سے چارج میں غلطی ہو سکتی ہے ٹھیک وہ دو سو پڑھے نا تو کہتا کہ جی آپ کو مجرسٹیٹ میں ایکوٹ اینی ایکوٹ 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 اگر اس کو لگتا ہے جی آ نو ویلیڈ چارج یا پھر وہ جو ہے وہ نہیں ہے مطلب نو پروبیبیلیٹی آف بین کنوکٹ آر وین چارج مطلب مجھے سٹیٹ سے گلتی ہو جاتی ہے کہ جی چارج گلت لگا دیتا ہے تو پھر وہ چارج بنتا ہی نہیں ہے تو پہلے بھی ایکوٹ کر سکتا ہے اسی طرح دو سو پیانسٹ کے دیکھیں تو اس پر اپشن ہی نہیں ہے جب اس پور نو پروبیبیلیٹی آب ایکوٹ لگتا ہی ہے کہ جب ایک سو تیتر کے چلان آجاتا ہے تو پھر پور دیکھتی ہے انکواری کرتی ہے اس کے بارے میں انکواری کرتی ہے اس کے بعد پور دیکھتی ہے کیا یہ چارج لگایا گیا تین سو سی کیا یہ تین سو سی کی سٹوری کے مطلب لیگل رکوائرمنٹس پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس کے بعد چارج لگتا ہے چارج لگ گیا پھر اس چارج کو الٹر یا نیا ایڈ ہو سکتا ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا اب مسز زیب صاحبہ اب آپ سپیس پیسی پیسی کریں آپ کیا لیگل سر اب سمجھ آگے کلیر ہو گیا اور کسی کا سر ایلٹریشن اور سٹرائک آوٹنگ میں کیا فرق ہے بہت فرق ہے بہت زیادہ فرق ہے ایلٹریشن تو ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تین سو اسی کی جگہ مطلب تین سو دو کو تین سو سولہ کر دیں مطلب قتل امد کو قتل شبیامد کر دیں یا قتل خطا کر دیں ٹھیک یہ آلٹریشن ہے سٹرائک آوٹنگ مطلب ہے کہ یہ تین سو دو والا چارج ہی ختم کر دیں تین سو دو والا چارج ہی ختم کر دیں یہ ایسا کریمنل میں نہیں ہے سیویل میں ہے کہ جو ہے اسیو سٹرائک آوٹ ہو سکتے ہے سیویل میں ایسا ہے کہ جو فرم کرتی کورٹ ہے جو ٹھیک اب کورٹ کو پتا چلتا کہ واقعی اس کی جو ہے یا کورٹ ایمی جوانٹر کھا دیتی ہے اب وہ پتا چلتا کہ یہ غلطی سے کر دیا ہے پارٹیز ایک ہی ہے اور پرپل جوائن ہے تو اس کو کورٹ خود سٹرائی کورٹ کر سکتی ہے یا چارج ریڈنڈن کورٹ کرتی ہے پورٹ تو اس کے بعد بھی چارج کر سکتی ہے بلکل کر سکتی ہے میڈم وہ دیکھیں نا کہتا ہے before judgment پاس before judgment is pronounced judgment پرنوس سے ہونے سے پہلے judgment پاس ہونے سے پہلے کسی بھی time alter یا ایڈ کھا سکتی ہے judgment پاس ہونے سے پہلے کسی بھی time alteration یا ایڈ کر سکتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ judgment پرنوس ہوگی ہے وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ فینس بھی بنتی تھی تو اس کا پھر دوبارہ ٹرائل ہو سکتا ہے اگر پڑھیں گے ایک پسن ہے اس کو اگوا کیا لاہور سے اور اس کو قصور میں اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور سائی وال مرڈر کا دیا ہے کوٹ نے چارج لگایا ہے اگوا کا بھی اور قتل کا بھی چارج لگایا ہے بعد میں اگوا اور قتل میں سزا ہو جاتی ہے جو ہے ریپ چارج نہیں لگاتے ایڈیشن نہیں ہوتا چارج ایڈ نہیں ہوتا تو ججمن پرنونس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ججمن پرنونس ہونے کے بعد بھی تین سو چھتر ہے اس کا علیہ دہ سے چارج لگا کے اس کو ٹرائل کیا جا سکتا ہے اور اگر ججمن ابھی نہیں پرنونس ہوئی اور پہلے ہی پتا چل گیا کہ اس چارج لگائے بھی تو اس کی دے سکتی ہے نا پنشمن چارج فریم کرنا ضروری تو نہیں ہے کیسے منو یہ فار اگزامپل اس طرح یہ اپنے بھی اگزامپل دی ہے کہ اس نے مردر بھی کیا تھا اور ریپ بھی ہوا تھا اور گیڈنیپنگ بھی ہوئی تھی اس نے گیڈنیپنگ اور مردر کے چارج لگے میں لیکن جب وہ جج پرناؤنس کر ججمنٹ اور اس سے پہلے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ 376 بھی لگتا ہے تو وہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ فریم کرائے چارج تو بغیر بھی تو کر سکتا ہے اس کی بھی ٹھیک ہو گیا چلنج ٹھیک ہو گیا اب ہمارا نا ایک کیس تھا بولا کتری سپ میں آپ کو بتاؤ ہوں کہ جی وہ ہمارا کیس تھا اس میں چارل لگایا گیا تھے تین سا دو کا مطلب وہ جو آپ پہلے بھی بتایا تھا زہیر اور جمیل دو بھائیوں نے مل کے مرٹر کیا تھا مطلب جمیل کی بیوی تھی سلمہ اس پہ اٹیک کیا اور سلمہ کے مامون ساہی بلی پہ اٹیک کیا ساہی بلی کی اس کے دو گئی تھی اور سلمہ جو تھی سلمہ پیٹ میں چھوڑیاں لگی تھی ٹھیک اور وہ اس کی بچہ دانی بھی ضائع ہو گئی چارج نہیں لگا تھا مطلب اس کی 334 بنتا ہے وہ نہیں لگا 334 بنتا ہے کہ جی بچہ دانی ضائع ہو گئی تھی وہ اطلاف حضور میں آتا ہے وہ اس کا چارج نہیں لگا تھا تو بعد میں ہم نے اپلیکیشن دی تھی جوید اشرا صاحب اے ایس جی صاحب بیٹھے تھے تو انہوں نے لیک اف ایوی 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 334 دی بھی ایڈ کریں اس میں کافی ساری دفعہ 337 بھی تھے اور اس کے بعد 302 بھی تھا بھی تھے ٹھیک ہے تو ہم نے کہا کہ 334 بھی لگائیں لیکن اپورٹ نے وہ دسمس کہ آپ کے پاس کوئی ایوی ایوی نہیں ہے کوئی میڈیکل نہیں ہے کہ جی اس کی بچی زیادہ ہو گئی ہے پھر ہم نے کہ جی ہم آپ میڈیکل کو آنے کی اجازت دیت لیکن پورٹ سنائی جائے گی پڑھ سنائی جائے گی آن ریٹ آن 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 ایکسپلین ٹو ڈی ایکیوز ہو آن کوئی ہے کہ جی جو پہلے بھی آن چارج پڑھتے چارج میں اس کی سٹیٹمنٹ لی جاتی ایکیوز کی ایکیوز کی سٹیٹمنٹ لی جاتی ہے چارج پریم ہوتا ہے کہ جی سٹیٹمنٹ With The Are You Hear The Charge Are You Plead Guilty Will You Want To Adduce Evidence یہ صرف مطلب Have You Heard And Understand The Charge Do You Plead Guilty And Do You Have Any Deference To Make کیا آپ conceit Кر bargش یہ اسے پوچھا جاتا ہے تو یہ بتار جی جب The term котор lequel was bit اس کو پڑھ کے سنایا جائے گا اور اس کو بتایا جائے گا کہ یہ آپ کے الٹریشن یا اڈیشن کلیر ہے آگے ہے جی آپ کا 27 اور 28 28 اور 29 یہ دونوں ایک چیز ہی ہے کہتا ہے کہ اگر چارج لگ جاتا ہے چارج لگنے کے بعد چارج الٹریشن ہوتی ہے چارج کی یا اڈیشن ہوتی ہے یا اڈیشن ہوتی ہے تو اڈیشن یا اڈیشن کے بعد اگر کورٹ کو لگتا ہے کہ جی پرسیکیشن یا ڈیفنس اس الٹریشن یا اڈیشن سے وہ پریجڈائیس نہیں ہوں گے ان کے رائٹس پریجڈائیس نہیں ہوں گے تو پھر اس کا ٹرائل وہیں سے سٹارٹ کا دیکھی جہاں سے کیس چل رہا ہے اور اگر اس کو لگتا ہے کہ جی اکیوز یا پرسیکیشن پریجڈائیس ہو سکتے ہیں تو پھر اس کو پھر فریش ٹرائل کا اڈر کرے گی نیو ٹرائل کا اڈر کرے گی سپوز کہ یہاں پہ کوٹ نے یہاں پہ تین سو دو ہے تین سو دو کے ساتھ تین سو سینتیس ایڈ گا دیتی ہے اب تین سو سینتیس ایڈ کرے گی تو مطلب تین سو دو میں چار ویٹنیسز پہلے ایکزامن ہو چکے ہیں اور تین سو سینتیس ہے اس میں بھی وہ ویٹنیس ہیں وہ دوبارہ نہیں آ سکتے تو چار لگائے گی تو اس سے ایکیوز پوجرائیس ہوگا مطلب ایکیوز نے باقی جو پہلے ویٹنیس جن پہ کراس کر چکا ہے ان پہ دوبارہ تین سو سینتیس پہ بھی کراس کرنا ہوگا ایکیوز نے اب ایکیوز پوجرائیس ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اگر ایڈیشن ہوتا ہے تو پھر پورٹ ٹرائل وہیں سے سٹار نہیں کرے گی بلکہ نیا ٹرائل شروع کر دے گی مطلب شروع سے پروسیڈنگ شروع کر دے گی اور جو ویٹنیسز پہلے ایکزامین ہو چکے ہیں ان کو بھی دوبارہ ایکزامین کروائے گی ایکیوز سے ٹھیک ہے اسی طرح اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ چارج الٹر کا دیتے ہیں مطلب تین سو دو کو انہوں نے بنا دیا تین سو سولہ یا تین سو بائیس بنا دیا ہے مطلب قتل احمد کو قتل بس سباب میں کر دیا ہے تو پروسیڈنگ شروع کر دیا ہے پروسیڈنگ شروع کر دیا ہے کو لگتا ہے پروسیڈنگ شروع کر دیا ہے تو کوٹ اس رات میں ٹرائل پھر پروسیڈ سٹارٹ کرائے گی ٹھیک ہوگا اٹھائیس پڑتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھا لیں سمجھا جائے گا کہتا ہے ایف چارج ایف چارج فریمد آر فریمد الٹریشن آر اڈیشن میڈ انڈر ٹو ٹو سچ پروسیڈنگ ایمیڈیٹلی آر آر سچ پروسیڈنگ ایمیڈیٹلی بید دی ٹرائل آر بید دی ٹرائل ایز ناٹ لائکلی لائکلی انڈیوپینی آر کو تو پرچڈائیس دی اکیوز انیس ڈیفنس آر پرسیوکشن ان کنڈاکٹ آفیز مطلب کہتا ہے جی آپ چارج فریم آر ایلٹر ہوا یا ایڈ ہوا ہے تو اس کی مطلب جو پروسیڈنگ وہیں سے سٹارٹ پروسیڈنگ کریں تو کوٹ کے اپینین کے مطابق وہ آر ایز ناٹ لائکلی ٹو پرچڈائیس دی اکیوز آر ڈیفرز وہ اکیوز کو پرچڈائیس نہیں کرے گی یا پرسیوکشن کو پرچڈائیس نہیں کرے گی یہ کوٹ کی اپینین ہے اس کی اپینین ہے یہ کوٹ کی اپینین ہے تو پھر پورٹ کیا کرے گی پھر پورٹ آرٹر کا دے گی ٹھیک ہے ٹرائل یہیں سے سٹارٹ چلتا رہے جہاں سے وہ چل رہا تھا ٹھیک ہے کوٹی کوٹ میں ان ایٹس ڈسکریشن آفٹر سچ چارج آر ایڈیشن 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 چارج کہتا کہ اگر ایڈیشن آر ایڈیشن آر ایڈیشن آر ایڈیشن تو کوٹ ٹرائل ایسے سٹارٹ کرے گی جیسے یہ آر ایڈیشن آر ایڈیشن پہلے دن ہی ہو گئی جیسے یہ آر ایڈیشن آر ایڈیشن ہوئی ہی نہیں ہے جیسے آر ایڈیشن آر ایڈیشن پہلے دن ہوئی ہے ہو یہ اب دو سو نتیس اس کی پھر اپوزٹ ہے کہ جی اگر کورٹ کو لگتا ہے اگر کورٹ کو لگتا ہے کہ جی آہ ایکیوزڈ اور پریسکیشن پرجڈائیس ہوگی کیوزڈ اور یا پریسکیشن پرجڈائیس ہوگی تو پھر کورٹ کرے گی کہ جی آپ آہ نیو ٹرائل کارٹر کرے گی کیا کرے گی نیو ٹرائل کارٹر کرے گی مطلب دیکھیں نا کہ جی آپ اگر کورٹ کو لگتا ہے کہ جی پریسکیشن یا ڈیفینس کے رائٹس پرجڈائیس ہو رہے ہیں تو پھر کورٹ انی آرڈر کا دے گی کہ تاکہ وہ جو پہلے گواہان اگزامن ہو چکے ہیں وہ دوبارہ آئیں اور آ کے پریسکیشن اور وہ کر لیں وہ پریسکیشن یا باقی جو دوسرے ہیں وہ پریسکیشن یا پھر ڈیفینس اور ان پہ ان ڈیفینس پہ جو پہلے اگزامن ہو چکے ہیں ان پہ کراس مغیرہ کارٹر ہے یہ ہو گیا کہتا ہے ایف ڈی نیو اور الٹرل چارج نیو اور الٹرل یا ایڈی چارج is that the proceeding immediately with the trial is likely in the opinion in a court to prejudice the accused or persecution as a person the court may either directly new trial or adjourned the trial for such where as necessary or adjourned والا نہیں ہوتا بس وہ trial کو ہی مطلب new procedure کرتی ہے مطلب new trial alter کرتی ہے یا new trial alter کرتی ہے جی یہاں تک اٹھائیس انہتیس تک کسی کا کوششن ہوتا ہے اٹھائیس انہتیس تک کسی کا کوئی بھی کوششن اینیوان 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 کلیر ہے سر میرا ایک کوششن ہے جی میرا سر یہ جو اینڈ پر لکھا ہوا ہے آواز کم آری ہے منام آپ کی جی اب آری ہے آری ہے آری ہے آری ہے جی جی سر میں یہ پوچھ رہا ہوں جو لاس لائن لکھے ہوئی ہے جی اور ایڈ جن ڈی ٹرائل پر سچ پیریڈ ایس می بی نیسی یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کوڈ کچھ دیر کے لیے ایڈ جن کر سکتی ہے مطلب وہ اس کوڈ کو لگتا ہے کہ جی وہ ویٹنیسز ابھی ایویلیبل نہیں ہیں اور کچھ ٹائم تک بعد میں آ سکتے ہیں ویٹنیسز تو اتنی دیر تک کوڈ ایڈ جن کر سکتی ہے بیسک مطلب یہاں پہ وہی ہے کہ جی ایڈیشن اور ایڈریشن میں وہی ایک ہوتا ہے کہ جی اگر جو پہلے ایویڈنسز ریکارڈ ہو چکی ہے اور جو ویٹنیسز پہلے ایکزامن ہو چکے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ویٹنیس بات میں ایویلیبل نہ ہو تو وہ اس صورت ہوتا ہے آگے کتاب کا دو ساتیس آپ نا آپ نے دیکھا ہے وہ جو مطلب سوٹ بائے آرکینس گورنمنٹ سوٹ بائے یا اگنسٹ گورنمنٹ اگر سوٹ بائے یا اگنسٹ گورنمنٹ ہوں تو اس صورت میں آہ دیکھتے ہیں کہ جی اگر کوڑ سے کوئی گورنمنٹ ٹائم مانگتی ہے کوڑ سے تو وہ کوڑ ٹائم دیتی ہے شیل کا بات ہے شیل گران ٹائم ٹھیک ہے اسی طرح وہ کہتا ہے کہ جی آہ آٹر ستائیس آٹر ستائیس کے رول چھ سات آٹر ہے کہ جی دو کوٹ آہ مطلب ایک دفعہ ٹائم مانگ کے پھر گورنمنٹ ٹائم مانگتی ہے تو پھر بھی کوٹ ٹائم اللاؤ کرتی ہے پھر بھی کوٹ ٹائم اللاؤ کرتی ہے یہاں پہ بھی وہی چیز ہے کہ جی اگر آہ مطلب ایک کیس ہے چارج آلٹر ہوا ہے یا امنٹ ہوا ہے وہ کیس آہ میں گورنمنٹ سے آہ انسٹرکشن لینی ہے گورنمنٹ سے انسٹرکشن لینی ہے تو اس رات میں آہ کوٹ آہ گورنمنٹ کو بھی کوٹ ٹائم دے گی مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ جی سپوز کے جیسے میں اگزمپل دوں کہ جی رانہ سناولا کا کیس ہے آہ لاسٹم جیسے رانہ سناولا کا کیس تھا رانہ سناولا کے کیس میں چارج آلٹر ہوتا ہے یا ایڈیشن ہوتا ہے تو وہ کیس اوپر آہ ٹریکٹ گورنمنٹ دیکھ رہی ہوتی ہے تو ایسے صورت میں اگر پرسیکوٹر کہتا ہے کہ یہ میں نے گورنمنٹ سے کنسلٹ کر کے پھر بتانا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ اب مران خان کے کیس چاہ رہے ہیں تو گورنمنٹ سے کنسلٹ کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ پرسیکوٹر جو ہے لاڈ پارٹ سے اپنے لا کے ہیڈ پرسیکوٹر جنرل ریا آہ وہ آہ جو ہے اٹالنی جنرل یا ایڈیوکٹ جنرل سے ڈسکس کرے گا ایڈیوکٹ جنرل لا منسٹر لا سیکٹری سے ڈسکس کرے گا لا سیکٹری پھر چیف سیکٹری سے ڈسکس کرے گا چیف سیکٹری پھر ٹائم مانگے گا وہ سی ایم ہے یا پی ایم ہے پروینچل ہے تو سی ایم اور آہ فیٹر ہے تو پی ایم سے وہ آہ ان سے وہ ڈسکس کریں گے تو اس پرسیکوٹر کے لیے مہینہ لگ جائے گا کہ جی وہ ٹائم لیا جائے گا پرائم منسٹر سے کہ جی یہ ڈسکس کرنے ہیں پھر اون پاس سے جو ڈسٹریکشن آئیں گی وہ نیچے بھی اسی طرح آئیں گی کہ وہ پی ایم بتائے گا وہ چیف سیکٹری کو چیف سیکٹری بتائے گا وہ مطلقہ لا سیکٹری کو لا سیکٹری بتائے گا آپ کے اٹال نہیں چلنا لی ایڈوکیٹ جنرل یا پراسیکٹر جنرل کو بتائے گا پراسیکٹر جنرل پھر آگے وہ آپ کا مطلقہ پراسیکٹر کو بتائے گا تو یہ ٹائم میں ایک مہینہ پھر لگ جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ جی اگر کوئی ایسی بات ہے تو لازمی ٹائم دیا جاتا ہے کوٹ لازمی ٹائم دیتی ہے کہتا ہے if the offense stated in the new or altered or added charge added charge is one for the prosecution of which previous sanction is necessary government سے جو ہے sanction ضروری ہے the case shall not be proceeded until such sanction is obtained کہتا ہے کہ government سے ہم نے sanction لینی ہے تو وہ case اتنے تک proceedنی ہوگا جب تک sanctions نہیں مل سکتی unless sanction has been obtained for prosecution on the same facts as those on which the new or altered charge is مطلب جب essential لینی ہے اوپر سے تو وہ جتنی دے تک وہ sanction نہیں آئیں گی وہ اتنی دے تک code case سرچان کھا دے گی اور time دے گی date دے گی date کے بعد ٹھیک ہوگیا آگے دو سر کتیس دو سر کتیس کہتا ہے کہ جی اگر ایک دفعہ charge amend ہو گیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جو پہلے witnesses کو جو examine ہو چکے ہیں ان کو بلائے جائے ہاں court کو اگر لگتا ہے کہ جی ضروری ہے وہ witnesses کو پہلے examine ہونے چاہئے مطلب آئی witness آئی witness آئی witness آئی witness آئی witness اس نے دیکھا ہے کہ جی اس کے سامنے آنکھوں کے سامنے قتل بھی ہوا ہے اور hurt بھی ہوا ہے قتل میں وہ examine مطلب وہ اپنی evidence دے گیا ہے بعد میں ہرٹ کا بھی charge add کیا گیا ہے ہرٹ کا charge add کیا گیا ہے تو اس witness کو دوبارہ court بلا سکتی ہے کہ جی آپ آئیں اور آکے اس پہ بھی evidence آئیں اور اس پہ بھی evidence دے ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ جی آہ where whenever the charge is altered or added whenever charge altered or added by the court مطلب charge altered ہوتا ہے یا add اور جب alter یا addition کار آٹر کرتی ہے ٹھیک ہے after the commencement of trial the prosecutor add the accused shall be allowed to recall or re-summon and re-examine یا prosecution shall be allowed to recall recall re-summon اور and examine with reference to such and examine with reference to such alteration or addition addition any witness any witness جو پہلے اگزامن ہو چکے ہیں جو پہلے اگزامن ہو چکے ہیں یہاں تک کسی جی مونیل صاحب کوسٹن ہے آپ کو کوئی جی سر یہ جو سیکشن ابھی ہم نے پڑھا سر فائی فورٹی بھی سر ریکال آف وٹنس ہے تو اس میں سر فرق کیا ہے فائی فورٹی سر ریکال آف وٹنس نہیں ہے فائی فورٹی کہتا ہے گزی فائی فورٹی کیا ہم نے سب دو پارٹ ہے ایک ہے آپ کا ایک پارٹ میں ہے میں ایک پارٹ میں ہے شل ایک پارٹ میں میں ہے ایک پارٹ میں شل ہے ایک پارٹ میں شل ہے اپ کوٹ کو لگتا ہے کہ مطلب پان سو چالیس کے تحت为什么 پان سو چالیس ایسا ہے جو آپ کو میں بتاؤں جیسے سی پی سی میں آرڈرس ہولا ہے اور سی پی سی میں سیکشن تھرٹی ہے پانسو سو پانسو چالیس کے طرح جیسے آپ کا اے ون سکسٹی ون ہے آہ کیو ایسو کا یا آپ کا سیکشن گیارہ ہے فیملی کوٹ ایکٹ کا یہ نا کوٹ کو پاور دیتے ہیں کہ جی ٹرائل میں کوٹ ٹرائل میں کسی بھی ویٹنس کو جو کوٹ کو لگتا ہے کہ جی وہ ویٹنس میٹیریل ہے اور اس کی ایویٹنس جو ہے کوٹ کی ڈیسیجن کو افیکٹ کر سکتی ہے اس کی ایویڈنس کوڈ کے ڈیسیجن کو افیکٹ کر سکتی ہے تو وہ اس کوٹ اس کو کہل کر سکتی ہے ہوں کوٹ اس کو کل کر سکتی ہے تو یہاں پہ جو پانسو چالیس کی آپ بات کر رہے ہیں ایک میں پہلے پاس میں رسول میں شیل کی بات کرتا ہے بھرور لگتا ہے کہ Czech نہیں ہے تو فرڑ کی اسکریشن ہیں چاہے بلائے یا نہ بلائے لیکن کو کو لگتا ہے کہ جی وہ witness material ہے اس کی evidence جو ہے وہ effect کر سکتی ہے تو اس صورت میں وہ لازمی بولاتی ہے لازمی بولاتی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں نا 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 اس کو بنایا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا ایک سو ایک سٹھ یو ایسو بھی یہی ہے اور اس کے بعد آپ کہہ لو کہ جی سیکشن تھرٹی اینڈ آٹر سولہ آٹر سولہ سی بی سی وہ بھی یہی ہے اور اسی طرح آپ کا سیکشن گیارہ میں بھی ہے آپ کا فیملی کورٹ ایکٹ کا یہ ہے کورٹ کسی بھی ٹائم کسی بھی witness کو کال کر سکتی ہے کسی بھی ٹائم کسی بھی witness کو کال کر سکتی ہے یہ فیملی کورٹ ایکٹ ہے انسو چونسٹ کا ٹھیک ہے یہ سارے جو پرویئنز ہیں یہ بتاتے ہیں کہ جی کوٹ جو ہے نا کوٹ آہ مطلب کوٹ یہ نہیں ہے کہ جس صرف پارٹیز پہ ریلائے کریں کوٹ نہیں ہے کہ جس صرف پارٹی مطلب جو پارٹیز آہ جو prosecution بلالے witness یا جو آہ وہ بلالے دوسرا آہ defense بلالے تو ان کو examine کریں کوٹ آہ سومن بکمن برنی کے بیٹھی رہے مطلب وہ مطلب ایسے ہی بیٹھی رہے کر تو ایسا نہیں ہے یہاں پہ section 161 ہے نا یہ کیوں یہ ابھی دوزر آہ 22 میں question آیا بھی تھا کہ کیا آہ مطلب کوٹ جو ہے نا کوٹ آہ نہیں ہے کہ جی صرف پارٹیز کو ہی سنتی رہے پارٹیز کو نہیں سنتی رہے گی کوٹ اپنا بھی وڈول play کرے گی جب کوٹ کو لگے گا کہ جی یہ witness کو examine کرنا چاہیے تو کیا آپ اگری کرتے ہیں تو 161 یہ کہتا ہے 161 ویسے تو پارٹیز کے لیے کہ جی پارٹیز relevant fact اور factor in issue پہ evidence دے سکتی ہیں relevant fact اور factor in issue پہ related witnesses کو کال کال سکتی ہیں جو relevant fact اور factor in issue پہ evidence دیں لیکن کوٹ کے option پہ ہے کہ کسی بھی witness کو گلا سکتی ہے چاہے وہ relevant ہے یا نہیں ہے کسی بھی witness سے کوئی بھی question کال سکتی ہے چاہے وہ question relevant ہے یا نہیں ہے وہ factor in issue related کرتا ہے یا نہیں کرتا ٹھیک ہے تو جو آپ بات کریں نہیں یہ پانسو چالیس پانسو چالیس میں دو چیزیں ہیں کہتا کہ جی دیکھیں آپ کہتا کہ جی i court at inquiry آہ مطلب court میں at any stage of inquiry order are proceeding summon any witness i examine any person in a transcendence to not summoned as a witness دیکھیں no to not summoned as a witness کیا مطلب ہے اس کا کہ جی وہ اس کو نا ہی prosecution نے بلایا ہے نا ہی defense نے بلایا ہے جیسے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر اٹاپسی کرتا ہے اور اس کو prosecution نہیں بلاتی وہ prosecution نہیں بلاتی تو کیا court نہیں بلا سکتی اس کو بھی بلا سکتی ہے court کی discretion ہے court کی discretion اس کو بھی بلا سکتی ہے آگے کہتا ہے پھر فردر یہ court discretion ہے آگے کہتا ہے court shall someone examine and examine and recall already examine any witness if his attendance is essential to ڈیتنیس ہوگا جب وہ material witness ہوگا تو court لازمی بلائے گی ڈاکٹر آئی ویٹنیس ہے آئی ویٹنیس کو نا prosecution بلاتی ہے نا ڈیفینس بلاتا ہے تو court اس کو لازمی بلائے گی باؤنڈ ہے court ڈی منیر صاحب ڈی سر کلیر ہے ڈی سر تینکیو سر ڈی سر تینکیو کوئی آپ کا کوئی ڈی سر ڈی سر ڈی سر ڈی سر ایک چیز ڈیس میں نہیں آ رہی کہ مطلب جب چارج مطلبah دی Granat ڈی سر ایک چارج ڈی سر ڈی سر تو پھر اس پہ جو witness کی قوائی ہوگی وہ کس پیسز پہ ہوگی کیونکہ evidence یا 161 تو اس کی وہی والی ہوتی ہے یا ان کی new recorder نہیں نہیں دیکھیں میڈم جب چلان آ جاتا ہے پھر 164 والا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مطلب دوبارہ پھر 164 کا بیان نہیں ہوگا جب trial شروع ہو گیا دوبارہ 164 کا بیان نہیں ہوگا trial شروع ہو گیا تو دوبارہ 161 کا بیان نہیں ہوگا وہ پہلے والے ہی چلیں گے سر وہ ہی تو میں کہہ رہے ہوں کہ جب charge alter ہوئی ہے اس میں ایک سیکشن ہے اور مطلب جو charge alter ہو جاتی ہے اس میں سیکشن بوسرے آ جاتے ہیں تو پھر evidence میں بھی تو تبدیلی آ جاتی ہے نا تو پھر اس پہ پھر وہ recall case سے ہوتے ہیں 161 تو وہ ہی ہوتی ہے نا یہ سمجھ میں نہیں آرہا کیونکہ سیکشن ہی change ہو جاتا ہے offense ہی change ہوتا رہے میرم سیکشن یا change مطلب وہ جو story ہے نا وہ تو وہی narrate کرے گا وہ witness مطلب جو ایک story narrate کی ہے نا وہ تو وہی story ہوگی اب ایک witness مطلب اگر دوبارہ مطلب سپوز کہ ایک witness ہے 144 کا بیان دیا ہے اس میں صرف اس نے بات کی ہے 302 کی 337 کی بات نہیں کی پھر اگر 337 کی بات کرنی ہوگی تو وہ recall کو trial میں آ کے کہہ دے گا trial میں آ کے وہ evidence دے دے گا اگر ہاں میں نے یہ بھی دیکھا تھا یہ بھی دیکھا تھا اور اس وجہ سے میں پہلے نہیں بتا سکا وہ یہ ہے 303 کی ہے ٹھیک ہے حضرت دیکھیں ویڈم جب چلان آ جاتا ہے نا پھر وہ پہلے والا ختم ہو جاتا ہے پھر پہلے والا جو ایک سو چون سو چون سو چون سو ختم ہو جاتا ہے وہ دوبارہ ریکارڈ نہیں ہوتی وہ دوبارہ ادھر نہیں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے جی آپ کا موسٹ امپورٹنٹ آپ کا مطلب یہاں پہ دو سا کس کے بتایا گیا کہ جی کوٹ یا پراسکیشن جو ہے دوبارہ ان witnesses کو کال کر سکتے ہیں سمند سے کال سکتے ہیں ایکزامنن کال سکتے ہیں جو پہلے ایکزامنن ہوم دی کورٹ میں مطلب کوئی اور witness بھی بلا سکتے ہیں مطلب کوئی اور witness بھی بلا سکتے ہیں مطلب جو پہلے ایکزامنن ہو چکے ہیں وہ تو بلائیں گے بلا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور witness لگتے ہیں تو وہ بھی بلا سکتے ہیں جی یہاں تک کسی کا کوئی بھی question ہوتا anyone any question anyone any question clear ہے یہاں تک چلیں سر کلیر ہے سر چلیں 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 ٹھیک ہو گیا دیکھیں کہتا ہے کہ جی جتنے بھی مطلب چارج ہے نا ہر چارج کو ہر فینس کا every distinct فینس every distinct فینس shall be charged and tried separately اور کہتا ہے par every distinct فینس par every distinct فینس مطلب ہر distinct فینس مطلب 302 distinct فینس ہے 307 distinct فینس ہے 148 distinct فینس ہے اور 149 distinct فینس ہے اسی طرح 303 392 394 406 411 یہ distinct فینس ہے الہدہ فینس ہے الہدہ فینس ہے separate فینس ہے کہتا ہے every distinct فینس of which any person is accused shall be shall be and every such charge shall be tried separate کہ جی ہر او فینس کو ہم الہدہ ہر او فینس کا الہدہ چارل لگائیں گے اور ہر او فینس کا الہدہ ٹرائل کریں گے کیسے میں نے یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ فینس ہے یہ 406 406 354 337 A1 337 A5 337 F4 یہ 352 بھی separate distinct فینس ہے 354 بھی distinct فینس ہے 337 A1 بھی distinct فینس ہے 337 A5 بھی distinct فینس ہے 337 F4 بھی distinct فینس ہے ٹھیک ہے B distinct فینس ہے تو ہر او فینس کا الہدہ چارل لگائے جائے گا یہ جنرل رول ہے یہ 233 کہتا ہے 233 کہتا ہے کہ ہر او فینس کا الہدہ چارل لگے گا چارل جام الہدہ لگاتے ہیں اور کہتا ہے ہر او فینس کا الہدہ سے ٹرائل بھی ہوگا الہدہ بھی ٹرائل بھی ہوگا ٹرائل بھی الہدہ ہوتا اب وہ کہتا ہے کہ جی جوانٹ آف چارج مطلب ہم کہتا ہیں کہ جی آپ کا جوانٹ آف چارج ان ون ٹرائل اب وہ کہتا کہ جی 239 میں بتا دیتا ہے 239 میں وہ بتا دیتا ہے کہ اگر دو دوستوں نے دو کی اس نے مل کے فرینس کمٹ کی ہے تو ان دونوں کا ایک ساتھ ٹرائل کر سکتے ہیں اور آپ نے فرینس سیم ٹرانزیکشن میں کی ہے مطلب ایک جگہ سے اگوا کیا دوسری جگہ پہ اس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی تیسری جگہ پہ آپ نے اس کو مطلق دیا ہے تو یہ سیم ٹرانزیکشن میں جو فرینس آئیں ہیں ان کا بھی آپ ایک ساتھ ٹرائل کر سکتے ہیں کوئی ایک سال میں تین فرینس کی ہیں تو ان کا بھی ایک ساتھ ٹرائل کر سکتے ہیں تو یہ ان کی ایک 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 سیمپلی وہ کہہ رہا اگر جنرل اس نے بتا دیا کہ ہر ڈسٹرن فرینس کا چارج ہوگا شل بھی چارج سیپرٹ چارج این ٹرائیڈ سیپرٹ 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 جواز صاحب سیر اگر کوگریزن سو لائیدہ لائیدہ کوڈ کی پھر کاغنی زین یعنی کہ مجھے سیپرٹ کی بھی اور سیشن کوڈ کی پر سیشن کوڈ کرے اس کو ہم کہتے ہیں جواز دیکھیں جواز صاحب ہم نے نا پڑھ کر رکھنا ہے کاغنی زین اور جوز دیکھ شن کا کاغنی زین اور جوز لیتی ہے کاغنی زین لیتی ہے کہ کچھ فیکٹ دے کہ لگتا ہے تو وہ کاغنی زین لے لے لگی تو اس کے بعد دیکھے گی کہ اس کی جوز دیکھنی یا نہیں ہے مجسٹیٹ لے لیتا مجسٹیٹ دیکھتا ہے کہ جو ٹرائی بل فین ہے اس کے بعد مجسٹیٹ دیکھتا ہے کہ میری جوز دیکھنی ہے یا نہیں ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ 148 بھی لگایا ہو ہے ساتھ 302 بھی لگایا ہو ہے تو 148 کی سزا دو سال ہے ساتھ 302 ہے 302 کی سزا ڈیتھ ہے تو یہ 148 تو مجسٹیٹ ٹرائل ہے اور 302 سیشن ٹرائل ہے تو وہ 302 کے ساتھ وہی کیس آ جائے گا 302 میں 302 والی ٹرائل جو ہے سیشن کورٹ سیشن کورٹ 148 کا بھی ہوئی ٹرائل کریں گی اسی طرح ہم باقی دیکھتے نا کہ جی اگر 302 بھی لگا ہوئی ہے سیون ایٹی اے بھی لگ گیا ہے تو سیون ایٹی اے والی کوٹ دیشت گلدی کوٹ میں جائے گا تو دیشت گلدی کوٹ باقی فرنسز کو بھی ٹرائی کرے سمجھا رہی آپ سر آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو میں وہی کہہ رہو نا مجھ سٹریٹ کوٹ نے سزا دی دو سال وہ دس سال کی سزا نہیں دے سکتی مگر جو دس سال والی ہوگا وہ دس سال والی پاس ہوگا بس 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 ایسے ہی ہے چلے جی یہاں تک کسی کا کوششن ہو تو چلنج آگے کتاب کا ہم نے جنرل رول پال لیا کہ جی ایوی دس چلنگ پرنس شیل بی چارج ان ٹرائی سپری اکسیپٹ دی کیس مینشن ان ٹو تھرٹی پور ٹو تھرٹی پائیو ٹو تھرٹی سکس ٹو تھرٹی نائی یہ تین اکسیپشن چار دو سو چونتیس پینتیس چھتیس اور سنتیس دو سو چونتیس کہتا ہے کہ ایک سال میں اگر وہ تین افینس کرتا ہے مطلب زیادہ بھی کرتا ہے تو تین افینس کا ایک ساتھ ٹرائل کر سکتے ہیں دو سو پینتیس کہتا ہے کہ سیم ٹرانزاکشن میں جو افینس کرتا ہے ان کا بھی ایک ساتھ ٹرائل کر سکتے ہیں دو سو چھتیس کہتا ہے کہ اگر ڈاؤٹ پتہ نہیں چلا کہ اس نے کون سی افینس کمٹ کی ہے تو پھر ساری ایک ساتھ لگا سکتی ہے جو بھی اس کو لگ رہا ہے پتہ نہیں چلا کہ اس نے چوری کی ہے یا چوری کا اسمان کھڑیتا ہے تو اس پہ تین چاہ سک گیارہ بھی لگا سکتی ہے ایٹ ٹھیک اسی طرح وہ ڈیٹیل میں بتاتا ہے آگے ہم پڑھتے دیکھیں تو تھرٹی فور کہتا ہے کہ اگر ایک ملزم ہے مدسر صاحب نے چوری کی ہے مدسر صاحب نے فرنس کمٹ کی ہے مدسر صاحب نے مدسر اوفینس کمٹ کی ہے پہلی اوفینس فرسٹ اوفینس فرسٹ اوفینس کمٹ کی ہے آپ کی جنوری میں اور پھر سیکنڈ اوفینس اس نے کمٹ کی ہے سپوز گی مارچ میں مارچ میں مارچ دوزہ چوبیس میں اور اسی طرح تھرڈ اوفینس کمٹ کتا ہے وہ اوفینس اس نے اوفینس کمٹ کی ہے وہ سپوز کے جون میں جون میں اور اسی طرح وہ فورت فینس بھی کرتا ہے مطلب چوتھی فینس مطلب چوتھی کوئی بھی فینس سیم کائن کی کہلو وہ کرتا ہے آپ کہلو کہ جی جولائی میں ٹھیک ہے اب یہ مدلس صاحب ایکیوز رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو پہلی تین فینس ان کا ایک سار ٹرائل ہو سکتا ہے ان تینوں کا ایک سار ٹرائل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تین فینس کا اور یہ تین فینس چاہے ایک پسند کے گینس ہو یا چاہے مدلس صاحب نے پہلے چوری کی ہے جواز صاحب کی پھر علی احمد کی کی ہے تو پھر بھی وہ ایک ساتھ ان کا ٹرائل ٹھیک ہو گیا سیم سر مطلب ایف آئی آر ایف آئی آر ایفرینٹ ہو بے شک اگر چوری کی ہیں تو ایک ہی شخص کی ہیں اس نے بے شک مختلف لوگوں کی چوری کی ہے تو اس کا ٹرائل اکٹھا ہوگا تین ایف آئی آر کا ایک ٹرائل ہوگا اگر ایک سال کے اندر بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ٹرائل چلیں آگے جی آپ چلیں آگے نیکس آگے جی آپ دیکھیں کہتا کہ جی وین کتنی ایک سال کے سپیس میں ایک سال مطلب ٹوال بند کا سپیس ہے ٹھیک اپ فرس تو لاس پر سپیس ویدر ایسے سپیس ہیں سو پیس دیکھیں چاہے وہ کہتا کہ ایک پسند کے خلاف ہو یا یا نہیں وہ میٹر نہیں کہتا چاہے ایک پسند کے خلاف ہو یا نہیں چار may and trial at one trial at any time not he may be charged and and tried at one trial any number not exceeding تین فینس کا ایک ساتھ trial ہو سکتا ہے تین فینس کا ایک ساتھ trial ہو سکتا ہے ان فینس کا ایک ساتھ trial ہو سکتا ہے آگے وہ بتاتا ہے یہاں پہ سار جی اگر وہ مختلف jurisdictions میں ہوں تب بھی تب بھی یہ ہو سکتا ہے تب بھی ہو سکتا ہے جس کو ہائی کورٹ کہہ دے گی جس کو ہائی کورٹ کہہ دے گی اچھا ٹھیک ہے وہ نا جنرل convenience of parties دیکھتی ہے ماذا پانسا کیس نہ transfer ہوتے ہیں تو وہ پانسا چھبیس کے تحت ہوتے ہیں پانسا چھبیس کہتا ہے کہ جی کوٹ پر جرائس ہو جائے question of law آ جائے یا پھر وہ residence of parties ہے یا پھر جنرل convenience of parties ہے ان کے according ٹھیک ہو گیا تو یہ اس کا دو سے چاندیس ہے آگے تو دیکھیں کہتا ہے offences are of same kind مطلب same kind کی fence کا بتا رہا ہے when they are punishable with same amount of punishment same amount of punishment under same section of PPCR or any special law provided that for the purpose of this section and fence under 388 and 388 offset and that fence shall be punishable under any of PPC Allah of same kind مطلب وہ کہتا ہے کہ یہ 388 اور 388 same kind کی ہیں 388 388 same kind کی ہیں یہ وہ اس کی دفعہ کہتا ہے same kind سے مراد ہے جن کی سزائیں same ہو جن کی section same ہو چاہے وہ special لا ہو یا local لا آگے most important section 235 چلے جی یہاں تک 79 اور 380 کی تو different نہیں ہو جائیں گی ایک میں 3 year ہے وہ same kind میں کہہ رہا ہے کہ جی کہتا ہے وہ پروائزو بتا رہا ہے نیچر نیچر سیم ہے نا ہاں 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 چھوڑی چھوڑی سیم کوئنڈ ہے اور ہرٹ قتل سیم کوئنڈ ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح دیکھا جائیں گے نا چھوڑی چھوڑی ٹھوڑی سیم ٹھوڑی ایک پرسن ایک پرسن کا سیم ٹرانزکشن ایک ساتھ ٹرائل ہو سکتا ہے اب سیم ٹرانزکشن کی دیفنیشن نا وہ آگے آہ وہ سیم ٹرانزکشن کی وہ دیفنیشن آہ سیکشن انیس بھی بتاتا ہے آرٹیکل تو نہ ریلیون بٹ بکمز ریلیون بٹ بکم پارٹ آف سیم ٹرانزکشن ویڈر اکرڈ ایڈ سیم ٹائم این پلیس آر ڈیفرین ٹائم این پلیس ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ جی سیم ٹرانزکشن سے مراد کہ جی آپ نے اگواہ کیا لہور سے قصور اس کے ساتھ زیادتی کی اور سائی وال مرڈر کا دیا باول پر میں جا کے اس کی لاش دسپوز آف کا دی تو یہ چار فرنسز ہیں یہ سیم ٹرانزکشن میں ہو رہی ہیں تو ان کا ٹرائل بھی ایک ساتھ ہو سکتا ہے ان کا ٹرائل بھی ایک ساتھ ہو سکتا ہے چلیں دیکھیں کہتا ہے کہ جی اف ان ون سریز اف ایکس من سریز اف ایکس سریز اف ایکس کونیکٹیڈ ٹوگیدر ٹو فارم آ سیم ٹرانزکشن مرد سریز اف ایکس ایکس زیادہ ایکس ہو رہے ہیں اور وہ ایکس کونیکٹیڈ ہے وہ ایکس کونیکٹیڈ ہے جی ایک جگہ سے اغوا کیا دوسرے اغوا بھی اس نیر سے کیا کہ یہ اس کے ساتھ زیادتی کرنی ہے اور دوسری جگہ پہ پتل تھا کہ یہ کتل بھی کرنا ہے تو وہ کونیکٹیڈ ہیں وہ ایکس بھی کونیکٹیڈ ہیں کہتا ہے مور فینس دین ون آر کمیٹیڈ اب ایک سے زیادہ فینس کمیٹی ہوئی ہیں بائی سیم پسند بائی سیم پسند ہی می بھی چارج اینڈ ٹائیڈ ایٹ ون ٹرائل فار ایوری سچ پس مطلب اس کا پھر وہ کرتا ہے کہ اس کو ہی می بھی چارج ایٹ ٹائیڈ ایٹ ون اس کا پھر چارج اینڈ ٹرائل ایک فینس میں ہو سکتا ہے ایک میں ہو سکتا ہے آپ کا افینس فالنگ انڈر افینس فالنگ انڈر ویدن ٹو ڈیفنیشن اگر افینس دو ڈیفنیشن میں آ رہی ہے ٹھیک اگر افینس دو ڈیفنیشن میں آ رہی ہے تو فرکت ہے وہ ان کو جوائن کر سکتے ہیں ان ڈیفنیشن کو جوائن کر سکتے ہیں ان کو بھی شکل اد 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 نہ لکھیں کہتا ہے اف ایکٹ ایلیج کانسٹیٹیوٹ ایلیج جو ایکٹ آپ نے ایلیج کیا ہے وہ کانسٹیٹ کیا رہا ہے فالنگ ویدن ٹو اور مور سیپر دیفنیشن افلا فالی تیم بین فوس بائی ویچ ایلیج ایلیج ڈیفین آرپنیشن دی پرسند اکیوز آرپنیشن ایلیج ایلیج آرپنیشن ون ٹرائل آف ایچ سچ آف ایچ سچ آریج اف ایچ ایسے جیسے اس کی وہ گرمپل دیتا ہے نیچے کہ آپ نے ایک پر آرپنیشن کیا ہے یا ایک پرسند کو آپ سر میں سوٹا مارتے ہیں تو سار attempt to murder میں بھی آتا ہے assault میں بھی آتا ہے اور criminal assault مطلب criminal force assault میں بھی آتا ہے اور اور وہ attempt to murder میں بھی آتا ہے murder میں بھی آتا ہے تو پھر کہتا ہے لاکھ جی اس کو دونوں مطلب چارج ایک ساتھ لگا سکتے ہیں اور دونوں کا ایک ساتھ ٹرائل کر سکتے ہیں دونوں کا ایک ساتھ ٹرائل کر سکتے ہیں اگر more definition میں آ رہا ہے آگے next book بتاتا ہے act constituting act constituting different offence constituting one offence but constitute when combined different offence اب کہتا ہے کہ اگر act جو ہے constitute جو ہے ایک offence کر رہے ہیں اگر انہی acts کو ہم انہی acts کو ہم combine کر لیں تو نیا offence بنتا ہے اگر انہی acts کو combine کر لیں تو نیا offence بنتا ہے وہ نیا offence بنتا ہے تو پھر اس صورت میں کہتا ہے کہ جی court اس نیا offence کو ابھی charge لگا سکتی ہے charge لگا سکتی ہے نیا offence کو چلیں دیکھیں کہتا کہ جی if several acts if several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offence مطلب کہتا ہے جی several offence ہیں جو several acts ہیں جو which one or more than one but itself are themselves constitute an offence مطلب ایک سے زیادہ ایکٹ جو ہے وہ ایک offence بنا رہے ہیں ایک 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 سے زیادہ ایکٹ مل کے ایک 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 دفعہ سوٹا مار رہے ہیں یا پچاس دفعہ سوٹا مار تو ایک 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 کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے آگے کہتا ہے اگر انہی ڈیفرینٹ ایکٹس کو کمبائن کر لیں تو وہ ڈیفرینٹ اوفینس منتی ہے یا کم کانسٹیٹیوٹ وین کمبائن ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر انہی سیوریل ایکٹس کو کمبائن کر لیں تو ایک نیا اوفینس منتا ہے دی ایکیوز پرسن آہ دی پرسن ایکیوز آف دیم می بھی چارج ویڈ ایٹ ٹرائیڈ ایٹ ون ٹرائل دی اوفینس کانسٹیٹیوٹ بائی آہ سچ ایکٹ وین کمبائن کہتا ہے جی آہ جو ایکیوز ہے ایکیوز کو پھر جو جو اس کے نتیجے میں کمبائن ہونے کے نتیجے میں جو اس کا ٹرائل لگایا جا سکتا ہے اس کا ٹرائل لگایا جا سکتا ہے سمپلی وہ کہہ رہا ہے کہ جی دیکھیں اس کی میں ایکزمپل دیتا ہوں نا نیچے دیکھیں کوئی پرسن آتا ہے آپ کو آکے ہرٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ہرٹ کر کے پھر روبری کر کے چلے جاتا ہے یا روبری کرنے آتا ہے روبری ساتھ آپ کو فائر بھی مار جاتا ہے تو اس نے ہرٹ بھی کیا ہے روبری بھی کیا ہے اب یہ سیور لیکس ہیں یہ کیا ہیں سیور لیکس جیسے اوپر بتایا ہے یہ سیور لیکس ہیں سیور لیکس ایٹس فینس بھی ہیں اور ان کو کمبائن کریں تو وہ پھر بھی فینس ہیں اب سیور ہرٹ کیا ہے ساتھ روبری بھی کیا تو یہ سیور ایٹس ہیں مطلب یہ اگر ان کو کمبائن کرنے تو ایک نیا فینس بنتا ہے جو 394 بنتا ہے وہ ہرٹ وید روبری مطلب کوئی پسند 337 کرتا ہے یا 392 کرتا ہے انس کو کمبائن کر لیا جائے تو وہ بنتا ہے آپ ہرٹ وید روبری تو وہ کہتا ہے پھر کوٹ کے لیے ضرور نہیں ہے کہ 373 لگائے 392 لگائے وہ صرف 394 کا بھی چارج جوائن کر سکتی ہے کوٹ 394 میں اس سب کو جوائن کر سکتے اسی طرح وہ آپ کا قتل ہے اور مطلب مرڈر ہے اور آپ کا ایک پسند آتا مرڈر مرڈ جاتا مرڈ جاتا ہے تو پھر مطلب انڈکیٹی بھی ایک فرنس ہے اور مرڈر بھی ایک فرنس ہے اگر ان کو جوائن کر لیا جائے تو ایک دیفرن فرنس 396 بن تھی ہے کیا 394 تو کہتا کہ جی پھر کوٹ کے لیے ضرور ہی نہیں اگر آپ 302 لگائے 396 میں بھی کوٹ وہ سزا دے سکتی ہے کوٹ اس کو 396 میں بھی سزا دے سکتی ہے جی یہاں تک کسی کوئی بھی سمپلی ہم نے کیا پڑھا ہے ہم نے پڑھا ہے کہ اگر 300 235 میں 235 میں پڑھا ہے کہ اگر 235 میں پڑھا ہے اگر سیم ٹرانزکشن میں فرنسز آ رہی ہیں تو وہ سیم ٹرانزکشن میں ایک پرسن جتنی بھی فرنسز کار ہے وہ سیم ٹرانزکشن میں سب کا ایک سا ٹرائل کیا جا سکتا ہے سیم ٹرانزکشن دیفنیشن میں آ رہی ہے ٹھیک وہ دیفرن دیفنیشن میں آ رہی ہے تو دیفنیشن میں آ رہی ہے تو کہتا ہے ان کو چارج کرنے کی وجہ آپ وہ ایک افینس بھی لگا سکتے ہیں جو وہ اگر جو بن رہی ہے دو الہیدہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی وہ ایک افینس جو مین برن رہی ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یا ایک افینس دو سیپرٹ دیفنیشن میں آ رہا ہے تو وہ سیپرٹ سیپرٹ بھی آپ چارج کر سکتے ٹھیک سیپرٹ سیپرٹ بھی چارج کر سکتے تیسرے میں کہتا ہے وہ سیورل ایکس ایٹس ایٹس بھی ہیں اور وہ کمبائن کرنے تو ایک نئی فینس بنتی ہے تو اس طرح کہتا کہ کوٹ کمبائن کر سکتی ہے ساری ان کی فینس کمبائن کمبائن کر کے بھی جو نئی فینس بنتی ہے وہ اس کا چار لگا سکتی ہے کلی رہے چلی آگے آپ کا دو ست چھتی سمپلی کہتا ہے کہ جی اگر ڈاؤٹ ہو کوٹ کو کوٹ کو یہ 71 کو ایف نہیں کرتا اگر سی ایکس ہو رہے ہیں تو سی ایکس کہتا ہر ایک سی ایکس ہو رہے ہیں تو ہر سی ایکس کے لیے اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے جو مین ایف ہوتا ہے وہ کر لیں مگر ستر کی کسی ایک پسند ہے وہ کسی کو پچاس ٹک سمارتا ہے تو پچاس ٹک سمارتا ہے تو ایک سٹک کی سزا ایک سال ہے تو اس کو پچاس سزا نہیں دی جائے گی بلکہ جو اس کا ایفیکٹ بن رہا ہے اس کی وہ سزا دی جائے ایفیکٹ ہے کہ اس کا تین سو سنتیس اے ون بنتا ہے تو دو سال بنے گی اے فائی بنتا ہے تو دس سزا بنے گی وہ اس کو یہ آپ کا تیس دو سا پینتیس کو ایفیکٹ نہیں کرتا یہاں پہ بتا ہے نا کہ پچاس ٹکس مارتا ہے تو پچاس ٹکس کا الہدہ بھی چارج لگا سکتی ہے ٹھیک ہے اگر سرکمسٹانس وہ ہیں دو سا پینتیس والے نہیں ہیں تو لگا سکتی ہے تو اس لئے کہتا کہ دو سا اکتر کو ایفیکٹ نہیں کرتا آگے دو سا چھتیس دو سا چھتیس کی وہی اگزمپل ہے کہ کوٹ کو پتہ نہیں چل رہا مطلب مس ربیہ کے پاس ایک موبائل ہے مس ربیہ کے پاس وہ موبائل ہے اب نہیں پتا کہ مس ربیہ نے چوری کیا ہے نہیں پتا کہ مس ربیہ نے وہ اس کو کسی نے امانت کے طور پر رکھا تھا نہیں پتا کہ مس ربیہ نے چھتیس چوری کا خریدہ ہے تو اس رات میں اس رات میں کوٹ جو ہے وہ اس پہ اگر ڈاؤٹ ہے تو ساری فینسز بھی لگا سکتی ہے یا کوئی ایک بھی لگا سکتی ہے ساری بھی لگا سکتی ہے اور کوئی ایک لگا سکتی ہے کوٹ کے اوپڑ ہے کوٹ تین سو ایسی چار سو چھ اور چار سو گیارہ یہ تینوں چار لگا دے یا کوٹ کی مرضی ہے ان میں سے کوئی ایک لگا دے یہ کس کی مرضی ہے یہ کوٹ کی مرضی ہے اس کو پھر آگے اکسپلین کرتا ہے دو سو گیارہ یا ساری ایک افینس میں اس کو کیا گیا ہے اگر چار لگایا سپوز کہ تین سو اسی کا اور بعد میں ایویٹنس سے پروو ہوتا ہے کہ نہیں وہ تین سو اسی نہیں بنتی تھی وہ بنتی تھی چار سو گیارہ تو کوٹ پھر چار سو گیارہ میں سزا دے سکتی ہے کوٹ پھر چار سو سزا دے سکتی ہے جی میرم ابھی ہم پڑ رہے ہیں کریں کوشن کریں آپ سر جو ابھی آپ نے سیکشن بتایا 302 اور 395 میں اس کو ان کے جگہ پہ جو چارج جوائنٹ ہو رہی تھی وہ 496 میں تو سر اس میں جو پنشمنٹ تھی مطلب وہ دیے تو اگرہ ایسے جو بھی 302 کی پنشمنٹ وہ پر وہ ڈسکرائب نہیں تو پھر وہ کوٹ ان میں دے سکتی ہے 494 میں جو 302 کی پنشمنٹ ہے 40 اس کا لکھ دے گی اس کی دے گی مطلب آپ کا یہ مطلب یہ جو نا پھر تین سو چانوے کی سزا دے گی ٹھیک ہے اور ایویڈنس میں اس کو لگتا ہے کہ نہیں نہیں تین سو چانوے نہیں بنتا ہے صرف تین سو دو بنتا ہے تو کال کو پھر تین سو دو میں بھی سزا دے سکتی ہے ایویڈنس بتایا گی کہ جی اس کو کیا سزا ہونی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں یہ نا اس کو آپ نے آٹر ون رول سیون سی پی سی سی آر پی سی تقریبا سیم ملتی جلتی ہے اگر میں آپ کو بٹھاؤں نا بیٹھ کے میں آپ کو اس پر لیکچر دوں کہ یہ سی پی سی کہتے ہیں یہ سی آر پی سی کہتی ہے تو وہ ساری دونوں سیم باتیں کرتی ہیں بس ایک سیور رائٹ کی بات کرتا ہے ایک کریمنل لیابلیٹی کی بات کرتی ہے بس دونوں میں وہ یہ ہے کہ اس طرح بھی اپلینٹ آتا ہے ادھر اپیار آتی ہے ایسیشن ہو جاتی ہے ادھر ایکس پارٹی ہو جاتا ہے ادھر پھر وہ ایویڈنس ریکارڈ کی کلی جاتی ہے ٹھیک ہو گیا ادھر اگر آپ کے پاس ڈاؤٹ ہو تو کسی بھی پسند کو پارٹی بنا سکتے ہیں ادھر آپ کے پاس ڈاؤٹ ہو تو انون پسند کی خلاب یہ پیار کر سکتے ہیں تقریبا ساری سیم ہے اینیو اس پہ اگر آپ لکھیں نا تو آرڈر ون رول سیون سیم یہ کہتا ہے اگر پلینٹیف کو ڈاؤٹ ہے اگر پلینٹیف کو ڈاؤٹ ہے کہ جی اس کا ڈیلیف کس کے پاس بنتا ہے تو وہ پلینٹیف کسی بھی پسند کو پارٹی بنا سکتا ہے وہ پسند کسی بھی پسند کو پارٹی بنا سکتا ہے مطلب مست سنم ہے سنم کے پچاس اکڑ ہیں اور اس کے پاس پوزیشن نہیں ہے تو مست سنم کو لگتا ہے کہ جی میری پرپرٹی ربیا کے پاس ہے اس کو پارٹی بنا دے گی اس کو لگتا ہے کہ جی میری پرپرٹی ہنزا کے پاس ہے تو اس کو پارٹی بنا دے گی اس کو لگتا ہے میری پرپرٹی باب کے پاس ہے آئیشہ کے پاس ہے تو ان سب کو پرٹی بنا سکتے ہیں یہاں پہ بھی ڈاوٹو آئے کوٹ کو نہیں پتا گے دی کس کے پاس کونسا فینس پہٹوٹر ہے تو کوٹ کوئی بھی چارج لگا سکتی ہے کوئی بھی چارج لگا سکتے ہیں کہتا ہے کہ جی if single act or series of facts is of such a nature that it is doubtful of which several facts of which several facts of facts which can be proved will constitute پتہ نہیں چلا کہ جی کون facts سے کون سی facts constitute ہو رہی ہے اس کو ساری یا کوئی فرس لگا سکتے ہیں ساری یا کوئی فرس لگا سکتے ہیں ٹھیک ہوگا تو وہاں نیچے وہ ایکزمپل بتاتا ہے کہ جی پتہ نہیں چلا کہ جی چوڑی کی ہے نہیں پتہ چلا کہ جی چوڑی کا سمان خریدہ ہے یا نہیں پتہ چلا کہ جی اس نے وہ کریمیل بریچر پرسٹ کی ہے تو پھر کورٹ اس کو کوئی بھی چارج لگا سکتی ہے میں سے کورٹ کوئی بھی اس کو چارج لگا سکتی ہے چلے اس سے پہلے مطلب دو سو سیندیس کو میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو دو سو انتالیس بتا دیتا ہوں آپ دیکھیں نا جب وہ پوچھے گا جوائنڈ آف چارج تو جوائنڈ آف چارج میں آپ نے صرف یہ چار سیکشن لکھنے ہیں مطلب دو سو چیندیس دو سو تو تھرٹی تھی کے ساتھ آپ نے یہ چار چار مطلب دو سو دو سو پہنتیس چھتیس اور انتالیس یہ لکھنے ہیں سیندیس سٹھتیس نہیں لکھنا سیندیس سٹھتیس نہیں لکھنا آپ نے صرف یہی سیکشن لکھنے ہیں آپ نے صرف یہی سیکشن لکھنے ہیں ٹھیک ہوگا اب میں دو سو انتالیس بتاتا ہوں پھر آپ کو کنسیپٹ پتا چل جائے گا کہ جوائنڈ رف چارج کب ہوتا ہے پھر ہم دو سو سیندیس اور اٹھتیس پڑھیں گے پھر آج کی کلاس اتنی ہوگی پاکی پھر ہم کل پھنے گے چلیں اب تو تھرٹی نائن دیکھیں تو تھرٹی نائن نا ایک لیسٹ بتاتا ہے یہ یہ سینیریوز ہیں یہ یہ سیچوشن ہے ان سیچوشن میں ملزم کو ایک ساتھ چارج کر سکتے ہیں ان سیچوشن میں ملزم کو ایک ساتھ چارج لگا سکتے ہیں دیکھیں کہتا ہے کہ دی فالوگن پرسن میں چارج ان کو ایک ساتھ ٹرائل کیا سکتے ہیں پرسٹ آفال دی پرسن آف سیم افیرنس کمیٹڈ ان کیس آف سیم ٹرانزیکشن یہاں پہ دیکھیں پرسنز پرسنز لوگ زیادہ پرسن تین چار پانچ دس پندرہ بیس پچاس وہ پچاس پرسن سیم افیرنس کمیٹڈ کرتے ہیں اور سیم ٹرانزیکشن میں کرتے ہیں مطلب چار پرسن ہیں چار پرسن نے مل کے چوری کی ہے ٹھیک ہے مل کے چوری کی ہے سیم ٹرانزیکشن مطلب سیم ٹرانزیکشن میں کی ہے کہ جی چاروں کا پلین تھا چاروں ایک ساتھ ایک گھری پہ گیا ہیں ایک گھر میں گیا ہے اور وہاں پہ جادنے مل کے چوری کی ہم ٹرانزیکشن کی ہے جا رہا ہے یہ ایک اوفینس میں یہ ایک اوفینس میں ٹھیک ہو گیا آگے تا دی پرسنز پرسنز ایکیوز آف اوفینس اینڈ پرسن ایکیوز آف ایبیٹمنٹ ایٹیمٹ ٹو کمیٹ سچ اوفینس دیکھیں نا ایک سو نو والے جتنے ہوتے ہیں ایک سو نو والے جتنے ہوتے ہیں تو انہوں کو بھی ساتھ چال لگائے رہتا ہے انہوں کو بھی ساتھ ہی مطلب چال لگائے جاتا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ اسلام ایک سو نو کمیٹ کر رہا ہے تو اس کو بھی ساتھ ہی چال لگائے جا رہا ہے اس کو بھی ساتھ ہی چال لگائے جا رہا ہے ٹھیک ہو گیا آگے کہتا ہے کہ پرسنز ایکیوز آف مور دن ون اوفینس آف سیم کائنڈ سیم کائنڈ مطلب سیم کائنڈ کی اوفینسز ہیں تو ایک سال میں جو کر رہے ہیں ان کو بھی ایک ساتھ چال رہا ہے چار پسن ہیں چار پسن نے ملک کے وہ چار پسن پہ ملک پہ سیم کائنڈ کی اوفینسز ہیں مطلب چار پسن نے پہلے ایک دفعہ ایک جگہ پہ چوری کی ہے پھر دوسری جگہ پہ چوری کی ہے پھر چار پسن نے ملک پہ تیسری جگہ پہ چوری کی ہے تو ان چاروں کا ایک ساتھ ٹرائل کیا جا سکتا ہے ان چاروں کا ایک ساتھ ٹرائل کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہو گیا چل آگے دیں آگے گے تب کا ایک دی ایکیوز آہ آپ ڈیفرینڈ فینسز کمیٹیڈ ہے سیم ٹرانزکشن سیم ٹرانزکشن جیسے میں نے آپ کو دلیا ہے کہ جی تین سو دو تین سو چھتر تین سو پینسٹھ اور دو سو ایک یہ ڈیفرینڈ فینسز ہیں یہ ڈیفرینڈ فینسز لوگ ڈیفرینڈ لوگ کرتے ہیں سیم ٹرانزکشن میں سیم ٹرانزکشن میں سیم ٹرانزکشن میں جو ڈیفرینڈ فینسز کرتے ہیں وہ بھی دس لوگ ہیں دس لوگوں کا پلان ہے کہ یہ آج ہم نے جانا ہے جا کے جی ٹی روڈ پر ڈکیٹی کرنی ہے اور اس کے بعد ہم نے جانا ہے اور فلاں پسند کے گھر جا کے اس کا مردر کرنا ہے تو وہ سیم ٹرانزیکشن میں جتنے بھی کریں گے وہ ان کا ایک ساتھ ٹرائل ہو سکتا ہے آگے کتاب کا دی پرسن پرسن ایکیوز آف پینس ils بڑی پ Wingrichten อ國家 ڈالی 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 ڈالو üst پاک پرٹی پوزیشن ایسی تو ہیپ کمیٹیڈ ویڈ بای فرس نیم پرسن ابیٹمنٹ آ آ آ فرس نیم پرسن این ابیٹمنٹ آر اٹیمٹ آف ساست لاسٹ منشن فیلس مطلب دیکھیں نا کہتا کہ جی آپ چوڑی کرتے ہیں مطلب زیادہ پرسن ہے ملکے جو چوڑی کرتے ہیں یا ایکسٹراشن کرتے ہیں یا کریمنل بریچ آف ٹرسٹ کرتے ہیں یا کسی سے لیگ کی چیز مطلب جو چوڑی کی ایکسٹراشن سے کریمنل بریچ آف ٹرسٹ سے وہ پرسن کہیں پہ جا کے ریٹین کرتے ہیں یا کنسیل کرتے ہیں ملکے یا کوئی ٹرانسفر کرتا ہے یا ان کے جو ابیٹر ہوتے ہیں یا ٹیمٹر ہوتے ہیں ان کا بھی ایک ساتھ ٹرائل ہو سکتا ہے ان کا بھی ایک ساتھ ٹرائل ہو سکتا ہے آگے کہتا ہے کہ جی جو چوڑی سے دیل کرتا ہے چاہتا گیرہ ہیں کہ سٹولن پاپرٹی خریدنا چاہتا چاہتا ہے کہ سٹولن پاپرٹی خریدنے کے لیے آپ اسسٹ کرتے ہیں ان کا بھی جو چوڑی خریدتے ہیں یا جو اسسٹ کرتے ہیں ان کا بھی ایک ساتھ ٹرائل کیا جا سکتا ہے آگے کتا ہے کہ جی پرسن کیوز اپنس انڈر چیپٹر کونسی میڈم ای 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 میڈم ای سب سے پہلے تو آپ دیکھیں نا جو مل کے چوڑی کریں گے ٹھیک ہے اور جو مل کے ٹکیٹی کریں گے ایکسٹارشن کریں گے ٹھیک ہے جو مل کے کریمنل بریچ اپ ٹرسٹ کریں گے ٹھیک ہے ان کا ایک ساتھ ٹرائل ہوگا اب یہ چوڑی ایکسٹارشن اور کریمنل میں ان سے کوئی چیز آپ لیں گے نا ملکہ کوئی چیز چوڑی کر کے آپ کے پاس کوئی چیز آئے گی ایکسٹارشن کریں گے کوئی چیز آپ کے پاس آئے گی کریمنل میں ایکسٹارشن ہوتی ہے کہ کسی کی پرپرٹی آپ اپنے استعمال میں لیتے ہیں وہ پرپرٹی آپ کے پاس لیں تو اس پرپرٹی کو کوئی بندہ یہ مطلب ریسیو کرتا ہے ریٹین کرتا ہے یا اس پرپرٹی کو کنسیل کرنے میں یا ٹرانسپر کرنے میں کوئی پسند آپ کو اسسٹ کرتا ہے مدد کرتا ہے ان کا بھی ایکسٹارشن ہوگا ان کا بھی ایکسٹارشن ہوگا اور کوئی پسند ان کاموں میں آپ کی کوئی ابیٹمنٹ کرتا ہے کوئی پسند ان کاموں میں آپ کی ابیٹمنٹ کرتا ہے تو وہ بھی ان کا بھی ایکسٹارشن ہوگا اور مطلب کوئی ہیلپ کتا ہے ان کا ایک ساتھ ٹرائے لگا اور جو کوئی ان میں آپ کی ابیٹمنٹ کتا ہے ان کا بھی ایک ساتھ ٹرائے لگا چلے رہے جی مینام جی سب چلے رہے نہیں لگ رہا یہ پانچ چیزیں ہوں گی ان کا ایک ساتھ ٹرائے لگا ٹھیک ہوگا اور آگے اس کی کوئی ابیٹمنٹ کرے گا تو اس کا بھی ایک ساتھ ٹرائے لگا آگے کتاب کا چپٹر بارہ چپٹر بارہ کوئن سے ریلیٹڈ ہے کوئن سے جالی کرنسی جو بناتے ہیں جالی سکے جالے کرنسی کوئی بناتے ہیں جتنے لوگ بنائیں گے ان کا ایک ساتھ ٹرائے لگا جتنے لوگ بنائیں گے ان کا ایک ساتھ ٹرائے لگا چلے آگے جی آپ کا آہ وہ نیکسٹ ہے آپ کا دو سو چلے جی آگے دو سو سیلتیس دیکھیں دو سو سیلتیس کہتا ہے کہ جی آپ جنرلول کیا ہے جنرلول یہ یہ کوئشن آیا بھی تھا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آیا بھی تھا کہ جی جنرلول کیا ہے کہ جی آگیوز پرسن شیل بی آہ کنوکٹیڈ آف فینس فار فینس فار ویچ ہی بس چارج یہ چارج جس کا اس کو چارل لگایا گیا ہے جس کا چارل لگایا گیا ہے اس میں اس کو سزا دی جائے گی یہ جنرلول ہے اس کی پھر ایکسپشن ہے اس کی پھر کوئی ایکسپشن ہے جیسے دو سو چھتیس اور دو سو سیلتیس دو سوڑتیس ایج کی ایکسپشن ہے سندیس دو سوڑتیس ایکسپشن ہے سر یہ سمجھ نہیں ہے سر جو بھی آپ نے بتا رہا ابھی پڑھتے ہیں نا چلے کہتا ہے کہ جی اگر دو سوڑا ہے تو ایک سے زیادہ فینس سے چارل لگا سکتے ہیں اگر اگر دو سوڑت ہے تو ایک سے زیادہ فینس چارل لگا شکتے ہیں اگر اس کو چارل لگایا ہے تین سا سی کا and it appeared in evidence that he has committed different defence مطلب اس کو چار لگا ہے چوری کا سماعな کھلی دینے کا لیکن میں پتہ چلا کہ اس نے چوری کا سماعہ نہیں کھلی دا بلکہ اور چوری نہیں کی اس کو چار لگا ہے چوری کا رابیہ کے پاس موبائل ہے چوری کا تو اس پہ چار لگا ہے چوری کا اس نے چوری کیا ہے لیکن بعد میں evidence سے پتہ چلتا ہے اس نے چوری کا سماعہ نہیں کھلی دا بلکہ اس نے مطلب چوری نہیں کی بلکہ اس نے چوری کا مال خریدہ ہے جانتے ہوئے چوری کا مال خریدہ ہے فار وچھ ہی مائٹھ ہی بین چارج انڈر دیٹ پرویان ہی می بی کنوکٹیڈ آف دی فینس وچھ شون تو ہی بین کمیٹیڈ آل تو نو چارج تو کہتا ہے جو مطلب اس کو سزا دی جا سکتی ہے اس کو کنوکشن دی جا سکتی ہے اس فینس کے لئے جو ایویڈنس میں شو ہوئی ہے چاہے اس کا چارج نہیں بھی لگایا چاہے اس کا چارج نہیں بھی لگایا چاہے اس کا چارج نہیں بھی لگایا جی جی کلی رہا ہے آنجی مدرسل صاحب سمجھا گیا ہے مطلب دیکھیں نا مدرسل صاحب نے مطلب چوری کی ہے مطلب مدرسل صاحب نے چوری کی ہے اس پہ چار لگا دیا ہے امانت میں اکھینت کا تو بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں نہیں وہ امانت میں اکھینت تو بنتی نہیں ہے وہ تو اس نے اصل میں چوری کی ہے اس نے اصل میں چوری کی ہے تو پھر کورٹ اس کو مطلب چوری کی ایویڈنس جو پروو ہوگا اس میں کورٹ سزا دے سکتی ہے ورڈوس کو اس میں سزا دے سکتی ہے چلیں آگے دیکھیں آگے کتاب کا دو ست چھتیز دیکھیں آن ٹو تھرٹی ایٹ ٹو تھرٹی ایٹ Jump K detailed when offense include when proved include offense charged category when person is charged with one offense consisting several particles a combination of some of which constitute a complete minor offense such combination is proved the remaining particular are not proved he may be convicted of minor offense اب دیکھیں نا اس پہ ایک پرسن آیا اس پہ چار لگا دیا ہے تین سو سی کا تین سو سی کا چار لگا دیا ہے تین سو سی کا چار لگا ہے تین سو سی کی سزا سال سال ہے اب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ گھاڑ میں جانا تو پروو بھی نہیں ہوا گھاڑ میں تو داخل ہی نہیں ہوا گھاڑ میں داخل نہیں ہوا تو وہ مائنر فرنس بنتی ہے وہ گھاڑ میں داخل نہیں ہوا تو وہ پبلک پلیس پہ ہے کب پبلک پلیس کیلئے 389 بنتا ہے تو پھر کورڈ چاہے 389 میں سزا دی ہے اس کو 389 میں سزا دے سکتی ہے 389 کا چار لگایا ہے کہ جی اس نے گھر سے چوری کی ہے لیکن بعد میں پتا چلتا ہے ایویڈن سے پتا چلتا ہے کہ وہ گھر گیا ہی نہیں وہ باہر سے ہی اس نے پبلک پلیس سے چوری کی ہے تو کورڈ پھر اس کو مائنر اوفینس میں کنوکٹ کر سکتی ہے 389 میں کنوکٹ کر سکتی ہے چاہے 300 اس کا ٹرائل نہیں بنایا ٹھیک ہو گیا آگے کہتا ہے اگر ایک چارڈ لگا دیا ہے لیکن پتا چلتا ہے کہ جی وہ چارڈ پروو نہیں ہو رہا اور کوئی مائنر اوفینس لگ رہا ہے مطلب سپوز کہ 337 A5 لگاتی ہے A5 پروو نہیں ہو رہا تو پھر لگتا ہے کہ جی بس مطلب 337 A4 لگاتے ہیں کہ جی ہڈی ٹوٹ گیا اور فریکچر بھی ہو گیا اور ڈسلوکیٹ بھی ہو گیا بعد میں پتا چلتا ہے کہ جی وہ تو نہیں بنتی صرف فریکچر ہوئی ہے ڈسلوکیٹ نہیں ہوئی تو پھر 300 وہ مطلب 337 A5 A4 کا چارل لگایا ہے ٹھیک ہے A4 پروو نہیں ہوئی A4 پروو نہیں ہوئی تو پھر کوٹ 337 A3 میں سزا دے سکتی ہے جو پروو ہوئی ہے جو پروو ہوئی ہے مائنر اوفینس ہوئی ہے اسی طرح وہ کہتا ہے کہ جی چارل لگایا ہے آپ کو اوفینس کا بعد میں پتا چلتا ہے کہ جی اوفینس نے اٹیمٹ ہوئی تھی مطلب ایسا ہے کہ جی آپ کو آپ پر چارل لگا دیا ہے 347 A4 کا لیکن بعد میں پتا چلتا ہے نہیں نہیں وہ فورنیکیشن کوئی نہیں ہوئی پینیٹریشن نہیں ہوئی وہ صرف اٹیمٹ ہوئی ہے تو آپ پہ تو 363 A4 کا چارل لگایا ہے اوفینس کا لگایا ہے تو پھر آپ کو کل کو اٹیمٹ میں سزا دے سکتے ہیں مطلب آپ پتا ہے کہ آپ پہ چارل لگا دیا 300C کا بعد میں پتا چلتا ہے کہ نہیں آپ نے چوری نہیں کی تھی بلکہ آپ مطلب آپ نے چوری نہیں کی بس آپ گھر میں داخل ہوئے تھے چوری کرنے گئے تھے لیکن آپ خالی ہاتھ آئیں آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں کوئی نہیں ہے تو آپ نے اٹیمٹ کی ہے تو اٹیمٹ کی ہے تو اٹیمٹ میں چارل آپ کو لگایا تھا اس کا تو پھر آپ کو اٹیمٹ میں سزا دے سکتے ہیں اٹیمٹ میں سزا دے سکتے ہیں آگے جی نتنگ یہ اٹیمٹ یہ اٹیمٹ ہو گیا جی یہاں تک کسی کا کوئی بھی کوسٹن ہو تو یہاں تک کسی کا کوئی بھی کوسٹن ہو اینی ون اینی کوسٹن اینی ون اینی کوسٹن کریئے ریسے گوٹ چلیں جی آگے جی آپ کا ون تھرٹی آہ ٹو فورٹی ہے ٹو فورٹی سیکن پہتے ہیں پھر آہ چھتی کہتا ہے ٹو فورٹی کہتا ہے اگر زیادہ چارج لگے ہیں ٹھیک ہے زیادہ چارج لگے ہیں اور ایک چارج پروو ہو جاتا ہے ایک پروو ہو جاتا تو پراسیکوشن کی مرضی ہے پراسیکوشن چاہے تو باقی کیس میں وہ کیس ویٹرا کر سکتا ہے پراسیکوشن کی مرضی ہے کہ باقی میں وہ ویٹرا ہو سکتی ہے ملکہ تین چار لگے ہیں ایک میں سزا ہو گئی ہے تو پراسیکوشن کی مرضی چاہے تو باقی کیس باقی جو چارج وہ ویٹرا کر سکتی ہے اب جو ویٹرا کرے گی کوٹ وہ سمجھا جائے گا کہ جی اس میں وہ ایک ہو گیا جو بٹرا ہوگا جس میں بٹرا ہوں گے تو وہ سمجھا جائے گا اس میں وہ ایک ہو گیا ہے جیسے ڈاؤٹ تھا تو کوٹ نے تین وق فینس لگا دی دو ست چھتیس میں پڑے نا تو جب ڈاؤٹ ہو تو لگا سکتی ہے اب ڈاؤٹ تھا تو کوٹ نے تین وچار لگا دی تین ساسی بھی لگا دیا چاس سو چھ بھی لگا دیا چاس سو گیانا بھی لگا دیا اور تین ساسی میں سزا ہو جاتی ہے تو پرانسکوشن چاہے تو باقی چاس سو گیانا چاس سو چھ کو بٹرا کر سو کلیر چل اب دیکھیں کہتا کہ جی when the charge containing more than one hat مطلب تین سار چار چار ہے کلی نہیں تین چار چار ہے containing more is framed against the same person and when conviction has been made on one or more of them جیسے متسس صاحب یا مس ربیہ مس ربیہ پہ مس ربیہ کو چین سو اسی میں سزا ہو جاتی ہے مس ربیہ کمپلینٹ آر افیسر کنڈکٹنگ دی پرسیکیشن مطلب جو پرسیکیٹر ہے می بیدی کنسنٹ آف کورٹ بد را دی ریمیننگ جارج آن دی کورٹ آف افیس آن آر کورٹ آف آف سچ چارج چارج سچ ویڈرال آف افیسر آف ایکوٹ آن سچ چارج آن لیس کنڈکشن ایز سیٹ سیٹ جتنی تک کنڈکشن سیٹ سیٹ نہیں ہوتی تو پھر وہ سمجھ جاتا کہ جی اس میں وہ ایکوٹ ہو گیا ہے سیٹ چارج سیٹ گوڈ سبجیک ٹو آرڈر آف سیٹ سائٹ دی کنڈکشن میں پروسیڈ سیمپلی ہوگا کہ ایک سے زیادہ چار لگائے گئے تھے کسی ایک میں سزا ہو جاتی تو باقی چارجز ویڈرہ کر سکتی باقی ویڈرہ کرے گی تو سمجھ جائے گا باقیوں میں اور جب کنڈکشن سیٹ سائٹ ہو جائے گی تو جن میں بیڈرہ کیا تھے جو چارجز تو ان پہ ٹرائل ہو جائے گا تبارہ سٹارٹ کنڈکشن سیٹ سائٹ ہو گئی تو ہاں جی مطلب جس آفینس پہ باقی باقی بھی سمجھ جائے گا ان کی جو ایکوٹل وہ بھی ختم ہو گئی چالیں جی یہاں تک کسی کا پہ سکتے ہیں باقی ہم نے تو کل پڑھیں گے انشاءاللہ سر 239 دوبارہ بتاتے 239 239 موسیقی